بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیپ ڈسٹنس فاصلہ رکھے ناظرین احترم آپ جب سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ بہت سی گاڑیاں روان دماغ ہیں آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے آگے پیچھے کافی زیادہ گاڑیوں کا رش ہوتا ہے اس میں کچھ آپ سے سپیڈ میں زیادہ ہوتی ہیں جو آپ کو کراسٹر کے آگے گزر جاتی ہیں اور کچھ کی سپیڈ کم ہوتی ہے جن کو آپ کراسٹر کے آگے گزر جاتی ہیں تو یہاں پہ اب لوگوں کو اس سفر کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف قسم کے قوانین وضع کیے گئے ہیں مختلف قوانین بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک قانون ہے کیپ ڈسٹنس کے فاصلہ رکھیں جب میں نے یہ قانون پڑا تو مجھے اس میں بہت ہی حکمت اور دانائی کی بات نظر آئی ایک تو جب ہم سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہے کیپ ڈسٹنس کے فاصلہ رکھیں تاں کہ آپ کا سفر محفوظ بن سکے اور ایک ہے عام زندگی میں اس پہ بھی یہ قانون لاغو ہوتا ہے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس قانون سے روشنی اور آگاہی لینے چاہیے کہ ہمیں فاصلہ رکھنا چاہیے تو موجودہ دور میں تو ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس طرح سڑک پر آپ کو فاصلہ رکھ کے آپ اپنے سفر کو محفوظ بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اس معاشرے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان بھی فاصلہ رکھیں کیونکہ زندگی میں کوئی شخص بھی اکیلا رہ کے اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا انسان کو اپنی زندگی میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور مختلف روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایگو کو ہٹ نہ کریں اور ہر ایک کی عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے ہر ایک کو اعترام دیں اور ایک فاصلہ جو ہے وہ آپ درمیان میں لادمی طور پر رکھیں تو اس سے آپ بچ جائیں گے کسی حادثے سے بچ جائیں گے جس طرح سڑک پر اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے اور آپ اعتیاد بھی نہیں کر رہے تو آپ کو حادثہ پیش آ سکتا ہے تو بلکل اسی طرح آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے دوران بھی اگر آپ لوگوں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو حادثہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ کو حادثہ پیش آئے گا تو آپ کی ترقی رک جائے گی آپ خاموہا کسی سے الجنے کی کوشش نہ کریں اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے آپ کی غلطی ہے یا دوسرے شخص کی غلطی ہے تو آپ حکمت عملی کا مظاہرہ کریں حکمت کا تقاضی یہی ہے آپ یا تو معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں اس میں ہی آپ کے لئے بہتری ہے جس طرح اگر آپ سڑک پہ اعتیاد نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی کو حادثہ پیش آ سکتا ہے بلکل اسی طرح آپ اگر اپنی زندگی میں اعتیاد نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو حادثہ پیش آ سکتا ہے اور اس سے جس طرح آپ کی گاڑی جو ہے اس کو حادثہ پیش آنے کی صورت میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کی گاڑی بھی ضائع ہو سکتی ہے بلکل اسی طرح آپ اگر آپ اپنی زندگی میں اعتیاد نہیں کریں گے تو آپ کی ترقی بھی رکھ سکتی ہے اور سب سے قیمتی چیز جو ہے آپ کی وہ وقت ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے تو آج کہ ہارا ٹاپک یہی تھا کیپ ڈسٹینس کے فاصلہ رکھیں لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھیں خود بھی جیتے رہیں اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیں شکریہ اللہ حافظ